بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ایک نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈریکٹ لینڈ ویڈ اجمل جامی پروگرام آپ جمعہ ہفتہ اتوار آٹھ بچ کے دو میرے پر ایک نیوز کی سکرین پر دیکھتے ہیں عجب سیاسی منظر نام ہے کہ بات بنتی دکھائی دیتی اور پھر بگڑ جاتی ہے پاکستان کی سیاست کا احوال میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں ابھی کل دیکھ لیں جب اسلامباد میں سیڈ اے کا آپریشن ہوتا ہے جی ایٹ میں جو پی ٹی اے کا مرکزی سیل ہے آفیس ہے سیکٹریٹ ہے اس کا ایک حصہ گرا کر باقی برلنگ کو سیل کر دیا جاتا ہے عامر مغلق صاحب جو ان کے مقامی راہنگونہ کی رفتار کیا جاتا ہے ایٹی سی کا مقدمہ بنتا ہے ان کے اوپر پھر پی ٹی اے کی مرکزی قیادت سامنے آتی ہے جو کہتی ہے کہ صورتحال اب عمران خان صاحب کے قتل کی طرف چاہتی دکھائی دیتی ہے اور ہم ان سے نمٹیں گے پریس کانفرنس بھی آپ نے دیکھی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مقدمہ جو عمران خان صاحب کے خلاف ہیں ان میں بظاہر عدالتوں کی جانب سے انہوں نے ریلیف مل رہا ہے دس سے بارہ ایسے ایونٹس گز رہے ہیں چاہے وہ توشہ خانہ کا ہو سائفر کیس کا ہو ون نائنٹی ملین پاؤنڈ کا کیس ہو یا عددت کا معاملہ ہو یا کوئٹا میں جو آرٹیکل چھے کے تحت ان کے خلاف کاروائی کا مسئلہ ہو وہاں ریلیف انہیں ملتا دکھائی دے رہا ہے لیکن اچانک ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب پنجاب سرکار مدعی بن رہی ہے عمران خان صاحب کے خلاف کے جو ان کی حالی ہے کچھ سٹیٹمنٹس ہیں جو جیل بیٹھ کے انہوں نے جاری کی اداروں کے سربراہان کے نام اور جو آرٹیکل لکھا گارڈین میں پاکستان کی صورتحال کے اوپر اس کو بنیاد بنا کر پنجاب کابینہ نے منظوری دی ہے ان کے خلاف کاروائی کی تاریخ میں ایسا بڑا کام دیکھنے کو ملا تو اس سے کہیں ایسا تو نہیں کہ انہیں عدالتوں سے ریلیف مر رہے اس سے پہلے کہ وہ رہاں ہوں پیش بندی کی جاری ہے ان کے خلاف تاکہ وہ باہر نہ آسکیں اہم سوال یہ بھی ہے اور دوسرا یہ پی ٹی کا جو سیکٹریت سے گرانے کی نوبت کیوں آئی کیا اسلام آباد میں واحد ایک ایسی بلڈنگ ہے جو قوانین کے خلاف ورزی کے تحت بنی ہے اور کیا باقی بلڈنگ کے خلاف بھی رات کی ایسی آپریشن ہوگا یہ اہم سوال ہے پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لاپتہ یا میسنگ افراد ہیں شائر ہیں صحافی احمد فراد اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگئے چھ سال سے مندستر نارو بھی لاپتہ ہیں شائر ہیں وہ بھی صحافی ہیں لیکن احمد فراد کے کیس میں اب محسن قیانی صاحب کے ریمارکس بڑے دلچسپ ہو رہے ہیں وہ براہ راس آٹھ سفوں کا فیستات جنہوں نے جاری کیا ہے اردو زبان میں اور انہوں نے کہا جی براہ راس نشر ہوں گی کاروائی جو میسنگ افراد کے حوالے سے عدالتوں میں جائے گی اور نہ صرف یہ بلکہ اب انہوں نے یہ بھی جازت دی کہ یہ کاروائی ریپورٹ بھی کی جائے اور براہ راس نشر بھی سیکرٹری کمانڈر ہوں ایم آئی کے آئی ایس آئی کے سیکرٹری داخلہ ہوں وزیر قانون ہوں یا سیکرٹری قانون ہوں ان کو معاملت کے لیے طلب بھی کر لیا گیا ہے یہ بھی ایک اہم صورت تحال اور ساتھ ہم لاہور ہائی کورٹ کے تیمجیسس کو بھی دیکھتے ہیں وہ بھی کچھ ایسی بات کریں جس سے نظر آ رہا ہے کہ شاید اداری آمنے سامنے آگے کھڑے ہو گئے ہیں ایسے میں ہمارے صدران کھڑے اس پر ہم بات بھی کریں گے لیکن پہلے دیکھئے کہ سی جے پی لاہور ہائی کورٹ آج جنیشل اکیڈمی میں جب مقاتب تھے تو وہ کیا بات کر رہے تھے اپنا آپ فراج سر انجام دیں تو بغیر کسی ڈر خوف اور لالش کے سر انجام دیں ہم نے نہ کسی اقومت کی نہ کسی ایجنسی کی نہ کسی ادارے کی کو بیٹیم بننا کسی بار کے ساتھ کسی ادارے کے ساتھ کسی حکومت کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں چاہتے لیکن یہ تعلید دونوں آج سے بجے گی ایک آج سے نہیں بجے گی اعترام اس وقت تک ہے جب عدالتوں کا اعترام کیے جائے گا اگر عدالتوں کا اعترام نہیں ہے تو پھر ہم سے بھی ایکسپیکٹ نہ کریں اس بیچ میں سیاستدان ہم دیکھیں تو وہ بات بگڑنے کے اندیا بھی دے رہے ہیں بات بنانے کی بات بھی کر رہے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب پولیری جی چند روز پہلے ایک پیس کونفرنس انہوں نے کسی اور پوائنٹ آف یو سے کی لیکن کل کیا کہہ رہے تھے ذرا دیکھیں اس بیچ علی اس بیچ علی منگنڈاپور صاحب ہے وہاں تو انہوں نے بفاقی بجڑ سے پہلے بجڑ پیش کر دی ہے اس پر بھی بفاقی تشویش ہے وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں اور یہ بھی نہیں ہم بولیں گے کہ گھوٹکی میں نصر اللہ گڑانی ایک صحافی ہیں جو پہلے بھی کئی بار تشدد کرنے نشانہ بن چونکہ گرفتار بھی ہوئے وہ قتل ہو گئے ہیں شہید ہو گئے ہیں جان سے گئے سندھ میں یہ واقعات کیوں پیش آ رہے ہیں اس پر بات ہوگی لیکن سب سے پہلے میں گفتو آغاز کر رہا ہوں جناب قادر خان مندو خیل صاحب پاکسین تریح کے انصاف کے سینر رہنمہ مہترمہ شرمیلہ پاروکی صاحبہ پاکسین پیپس پارٹی کی سینر رہنمہ اور پاکسین مسلم اگمیون کے سینر رہنمہ جناب محسن شان وزرانجا صاحب نے ہمیں آج کے پروگرام اور ان موضوعات پر بات کرنے کے لئے وقت دیا آپ تینوں کا بہت شکریہ مندو خیل صاحب یہ آپ کا سیکٹیریٹ جو تھا غیر قانونی تھا آپ کو نوٹس جاری کیا گیا تھا اور پھر سرکار حق رکھتی ہے پھر آپ اس کو گرائے کیونکہ جب آپ کا دور تھا تو شہریرہ فریدی صاحب تو ایسی کہی مارتوں کے پیچھے دن بھی رات بھی چڑے دھوڑے ہوتے تھے کہ انہیں گرائیں تو آپ کی بار یہ ہے تو آپ کیوں اس میں سازش ڈھونڈ رہے ہیں ہم آئیوں محمد صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی آواز بڑی کٹ کٹ کے آرہی تھی مجھے سوال سمجھ آگیا ہے لیکن جنرلی مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں اس سوال کے ریفرنس سے یہ دیکھیں اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک پروپرٹی ہے یہ پروپرٹی پاکستان طریقہ انصاف ایس ای پولیٹیکل پارٹی کے نام پہ ٹرانسفر ہوئی ہے ساتھ جولائے دو ہزار بیس کو ٹھیک اچھا یہ جن شخص سے ہمارے نام پہ ٹرانسفر ہوئی ہے یہ کیٹیگری تھری کی پروپرٹی کہلاتی ہے اور یہ جو جیف سیکٹر ہے اس میں پروپلی یہ جی ایٹھ فور میں آتی ہے ٹھیک ہے اب جی ایٹھ فور کے اندر ایک چھوٹا سا ایریہ ہوتا ہے جس کو آپ شاپنگ مارکٹ کہتے ہیں اس کے اندر ہے یہاں پہ جو جو ہوتا ہے وہ بیسمنٹ گراؤن پلس ون ہے اس پروپرٹی کے اندر بیسمنٹ گراؤن پلس ون ہی بنا ہوا ہے اس سے زیادہ نہیں ہے تو جو منسٹر صاحب نے لاؤ منسٹر صاحب نے آج سینڈ میں دو ایکسٹر دو ایکسٹر ہاں فلور آف دا ہاؤس میں جو کہا ہے کہ اس کے اندر دو ایکسٹر فلورز بنے ہوئے ہیں وہ بلکل غلط ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر ایک جو چھت ہے جو اس کی چھت ہے اس کے اوپر ممٹی کے ساتھ ایک جو آپ کا سولر پینل ہے وہ اجازت کے ساتھ لگا ہوا ہے اب سولر پینل کے جو جو پائپے ہوتی ہیں ان کے ساتھ چادریں لگا دیئے یا کچھ کر دیئے تاکہ ہوا شوا عام طور پر میڈیا والے آ جاتے ہیں ان کو بٹھا کے ہم کوتا موٹا وہ کانفرنس سا کر لیتے ہیں یا کر لیتے ہیں لیکن اٹیز نوٹ اپرمننٹ سٹرکچر ٹھیک ہے اچھا پھر آپ دیکھیں ان کے پاس پھر یہ کہ عام طور پر سی ڈی اے کے لینڈ کے ساتھ بعض لینڈ ہوتے ہیں جو وہ ہے اور یہ سی ڈی اے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ پبلک ٹائلٹس یا پبلک واش روم وغیرہ بنائے جو ان لوگوں نے وہاں نہیں بنائے ہوئے تو وہاں پہ جو لوگ آتے ہیں ان کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ٹیمپرری سٹرکچر کے اندر ٹائلٹس بنائے ہوئے ہیں جو لوگوں کو فسیلیٹیٹ کریں انہوں نے وہ ٹائلٹ توڑ دیئے اور ایز 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 بلڈنگ کے اوپر ہمارا کوئی ایسی چیز ایکسٹر نہیں بنی ہوئی جو غلط تھی اور جو ٹیمپرری چیز تھی آپ اس کو ہٹوا سکتے ہیں لیکن وہ رات کے بارہ بجے نہیں وہ آپ آئیں صبح آئے کریں اچھا ان لوگوں نے جو کہا ہے کہ ان کے اوپر سارے سرپ ہوئے ہیں میں نے جو پتا پاکستان تیریک انصاف کی سیکریٹریٹیٹ سے ہمیں ایک بھی نوٹس سرپ نہیں ہوا ایک نوٹس بھی ہو سکتا ہے کاغذوں میں سرپ کیا گیا ہو کیا گیا ہو آپ تک نہ پہنچا ہو آپ جا کے کسی کو بھی سرپ کر دیں یہ بات آپ کی یہ بات آپ کی ٹھیک ہے شرمیلہ فاروقی صاحب آپ یہ دیکھیں نا یہ کیا اگر یہ جو بات امائیو صاحب کہہ رہے ہیں درست ہے تو یہ سیاسی روئی اس طرح کے اگر ہوں گے رات گئے اگر آپ کسی کا سیکریٹریٹر سیل کریں گے یا اس کا ایک حصہ گرا دیں گے تو اس سے تو بات نہیں بنے گی بات بگڑے گی اور یہ تو حکومت کی حکومت کی بکلاہٹ کی نشانی ہے کہ رات گئے آپ کیوں گرا رہے ہیں جی شکریہ جامی صاحب دیکھیں لا قانونیت تو نہیں ہو سکتی بے شک یہ میرے مخالفین ہوں ہماری سیاسی نظریات نہ ملتے ہوں لیکن لیکن ہر چیز کا ایک پروسیس ہوتا ہے اگر کوئی چیز غیر قانونی ہے تو پہلے نوٹس دیا جاتا ہے پوچھا جاتا ہے ٹائم دیا جاتا ہے کہ جی غیر قانونی چیز ہے ٹیم کی طرف سے وزٹ ہوتا ہے پھر کہا جاتا ہے کہ جی یہ غیر قانونی چیز ہے اس کو ہٹا دیجئے ورنم توڑ دیں گے بلکل وارننگ دی جاتی ہے and there's a process بلکل ٹھیک وارننگ دی جاتی ہے ایک دی جاتی ہے دو دی جاتی ہیں تین تک دی جاتی ہیں اس کے بعد ایکشن لیا جاتا ہے اب کیا ہوا کیا نہیں ہوا اب ان کی سیڈیے کی کیا کہانی ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ مجھے نہیں معلوم I haven't heard لیکن یہ حکومتی بلکلہٹ نہیں ہے کہ آپ رات گئے جا کے ایک بلڈنگ کو گرارہے ہیں جو اسلام آباد نہیں یعنی کیپٹل میں واقع ہے صبح آ جاتے ہیں اب دن کے وقت آ جاتے ہیں نہیں دیکھیں I wouldn't say کہ یہ حکومت براہ راست اس میں ملاوث ہے اور حکومت قراری ہے اب اتنی چار باتروم توڑنے کے لئے حکومت ابھی بجٹ کا مسئلہ پڑا ہوا ہے IMF سے جو ہے وہ سٹاف لیول اگریمنٹ نہیں ہو پائی ہے وہ چلے گئے وہ کہہ رہے ہیں پہلے پارلیمان سے آپ انڈوسمنٹ لے کر ہیں ابھی بڑے مسئلے پڑے ہوئے ہیں I don't think یہ حکومت اتنے چھوٹے مسئلے میں ایک سیکیٹریٹ کے دو باتروم توڑنے کے اندر آ لیکن دیکھیں اسی وجہ سے پھر تمام انگلیاں حکومت پر اٹھ رہی ہیں کیونکہ جب آپ کے law minister اس کو جسٹیفائی کریں گے ان دی فلور اپ دی ہاؤس ظاہری بات ہے تو انگلیاں ان کو اپر اٹھ رہی ہیں جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے جو قانون کے مترادف ہوتی ہے یا صحیح ہے ڈو پروسس آو لاؤ نہیں ایڈاپ کیا جاتا تو حکومت وقت کوئی خصوروات ٹھہرائے جاتا شانواز رانج